موسیقی لوگ تندر کے اس مہا پرو پر مددان کے بعد اب لوگوں کو مدگڑنا کا انتظار رہے گا کیونکہ سبھی اس بات کو لے کر بیچین ہے کہ آزمگر کا سانسد اس بار کون ہوگا ویسے تو پارٹیاں اپنے اپنے دعوے کر رہی ہے لیکن 2019 کے چناؤں میں ایسا بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے سارے راجنیتک دعوے دھوست ہو جائیں گے آزمگر زلے میں لوگ سبھا چناؤں کے لیے 12 مائی کو اوٹنگ کا کام پورا ہو گیا 23 مائی کو مدگڑنا کے بعد یہ کلیر ہو جائے گا کہ آزمگر کے اس بار سانسد کون بنے گا لیکن جس طرح گڑ بندن کے پرتیاسے اکلے شیادو اور بی جے پی کے پرتیاسے نیرہ ہوا اپنے پرتیاسی کی جیت کو لے کر کے پوری طرح سے بھی سواس جتایا جا رہا ہے یہاں دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ اس بار گیند کس کے پالے میں جاتی ہے 12 مائی کو جس طرح مسلم بوتھوں پر مہلاؤں دوارا کی گئی متدان دیکھنے کے بعد ایک طرح بھاگوہ گمچھا والے یا جان کر خوص ہو رہے تھے کہ ان کے پکش میں ہی متدان ہو رہا ہے وہیں دوسری طرح سماج واد کے لوگ بھی اس بات کو لے کر کے پوری طرح سے آسوس تھے کہ ووٹنگ ان کے پکش میں ہو رہی ہے کل ملا کر ووٹنگ کا پرسنٹیج 56% رہا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر مسلم مدداتا کس کے پکش میں ووٹنگ کیا مسلم مدداتاوں میں بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ جو مسلم مہلائیں ووٹنگ کے لیے آئیں تھی انہوں نے موڈی کو ووٹ کیا یا فیر اکھلیش کو کیونکہ دونوں ہی طرف سے یہ انداجہ لگایا جا رہا ہے کہ مہلاؤں نے تین طلاق کو دیکھتے ہوئے موڈی کے پکش میں ووٹنگ کی وہیں سماجوادی پارٹی کے لوگ اس بات کو لے کر کے پوری طرح سے آسوس تھے کہ موڈی گورنمنٹ میں مسلمان ان سے اوپ چکے تھے ایسے میں مسلموں کا پورا ووٹ گٹ بندن کی طرف ہی آ رہا ہے برحال دونوں پارٹیوں کو لوگ اس باتوں کو لے کر کے نشچن تھے بات اگر شبلی کالیج کی کریں تو صبح کبریج کے دوران ہم نے کئی لوگوں سے بات بھی کرنا چاہا لیکن کسی نے بھی کھل کر اپنے دل کی بات نہیں بتائی ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ انہیں وکاس کے مددے پر اوٹ کرنا ہے سوالیاں اٹھتا ہے کہ وکاس کرے گا کون اب بات کرتے ہیں دلیت مددہ تاؤں کی گٹ بندن کے پرتیاسی بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ مایا وطی کے آنے سے دلیتوں اور پچھڑوں کا پورا کا پورا اوٹ ان کے پالے میں آ گیا ہے وہیں بی جے پی کے لوگ بھی آمان رہے ہیں کہ موڈی کی نیتیوں سے لابانوی دلیت ان کے پکش میں ہی اوٹنگ کریں گے بیرحال دلیت مددہ تاؤں بھی اس بار کافی سائلنٹ اوٹنگ کیا لہٰذا ہر چیزوں کو دیکھنے کے بعد کوئی یا نہیں کہا سکتا تھا کہ مسلم اور دلیت کا رویان کس کی طرف ہے اب بات کرتے ہیں سوال مددہ تاؤں کی آتی پچھڑے مددہ تاؤں کی اور انیویرادری کے لوگوں کی جس طرح سے سماجوادی پارٹی کے لوگوں دورہ لاتھی آتی اور 786 کی نیتیوں پر چلتے ہوئے سرکار بنانے کی بات کہی جا رہی تھی وہیں دوسری طرف بی جے پی کے لوگ بھی سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات لے کر لوگوں سے اوٹ مانگ رہے تھے سوال یہ اٹھتا ہے کہ 2014 کے لوگ سوال الیکشن میں جہاں الگ الگ پرتیاسیوں کے دلوں سے چناؤں لڑنے کے بعد ملائم سنگیادو 63,008 سے جیتے جبکہ دوسرے اسطحان پر رمہ کانتی آدھو رہے اس بار پہلے اسطحان پر دونوں میں سے کونسا پرتیاسی آتا ہے کیا آزمگر میں اس بار پھر سے سماجواد کا قبضہ برقرار رہے گا یا پھر سماجواد کا تلسم توڑتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی 2019 کے چناؤں میں ایک نیا ایتیاس رچے گی